بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اگرامی موسم سرما کی تھنڈی ہوا زوروں پر تھی مرد اور عورتیں بچے اور بوڑھے دکاندار اور گہک آجر اور مزدور انہی ملبوسات پہنے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اسی دوران اپنی بلڈنگ کی چوتھی منزل پر بیٹھے بزرگ کا جی چاہا کہ وہ بھی کائنات کے فطرتی حسن کا نظارہ کرے چنانچہ وہ اپنی ویلچیر کو شیشے کی ونڈو کے قریب لے آیا اور صاف و شفاف نیلگوں آسمان پر تیرنے والے سورج کی تپش سے اپنے سرد جسم کو گرمانے لگا اور جو ہی کوئی سفید بدلی سورج کے سامنے آتی تو اس کا دل کملہ جاتا اور جب وہ پیچھے ہر جاتی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا اور میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کا طرح نعال اپنے لگتا اس دوران وہ برک رفتار کاروں اور سواریوں سے بھری ہوئی بسوں اور پر رونک دکانوں کی طرف دیکھنے لگا ابھی وہ اس خوشنما منظر کا نظارہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی بیلڈنگ کی چھٹی منزل کے بیرونی حصے پر پڑی جہاں ایک مزدور اسے زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا یوں نظر آیا کہ وہ زمین پر اندھا گرنے والا ہے اس نے دیکھا کہ اس بیچارے نے حلال لکمے سے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کمند سے اپنی کمر بھاندھی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے آٹھویں منزل سے لٹک کر چھٹی منزل کے بیرونی حصے کی رگرائی کر رہا ہے اور خون منجمد کرنے والی شدید تھنڈی ہوا اس کے جسم سے آر پار ہو رہی ہے اسے ایک ہاتھ سے کند پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے رگرائی کرتے دیکھ کر اس بڑے بزرگ کا دل ڈہل گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کمند ٹوٹ گئی گر پڑے گا اور اس کا من کا ٹوٹ جائے گا لہٰذا اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ وہ اسے خیر و آفیت سے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے مسکین مزدور کمند کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا ہامتا کامتا آہستہ آہستہ آٹھویں منزل کی طرف چڑھنے لگا اس دوران اس کے ہاتھ سرخ اور سرد ہو رہے تھے اور بدن کامپ رہا تھا اگر رحمت خداوندی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس کے ہاتھ سے کمند چھوٹ جاتی یا ٹوٹ جاتی تو اس کا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا بدن تھرام سے زمین پر گر پڑنا تھا بہرحار اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ آہستہ منزل تک مہچایا اور پھر وہ نیچے اتر کر اپنی کارکردگی کی اندگی دیکھنے لگا اور اگلے دن کے کام کا پروگرام بنانے لگا سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اس مسکین کے آزائے بدن چور چور ہو چکے تھے اور یہ تھوڑی دیر سستانہ چاہتا ہی تھا کہ مغرب کی آزان ہو گئی تو یہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا ادھر بوڑھے بزرگ نے بھی نماز مغرب کی تیاری شروع کر دی اس سلسے میں اس کی نوجوان پوتی نے اس کی مدد کی اور اس نے اسے وضو کر آیا اور اس کی ویلچیر کو قبلہ رکھ کر دیا بوڑھے بزرگ نے اپنی ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے کرسی پر ہی اپنے کمرے میں نماز ادا کی اور دوبارہ اپنی ویلچیر کو شیشے کی ونڈو کے سامنے کر کے بیٹھ گیا اور مسکین مزدور کی راہ تک نے لگا اسے اس بات سے بری خوشی ہوئی کہ نوجوان مسکین نے اپنی تھکاوت کو بالائے تاک رکھ کر اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آجیر کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ چھوڑی چنانچہ اس نے دیکھا کہ نوجوان مسکین مزدور مسجد سے نکل کر بلڈنگ کے سامنے بیکار لکری کے ٹکڑے اور درختوں کے خوشک پتے اور سوکھی گھاس کے تن کے اکٹھے کر کے اسے آگ لگا رہا ہے تاکہ اسے تاپ کر اپنے ٹھٹھرتے بدن کو حرارت پہنچا سکے اور اس کے انگاروں سے اپنی تھنڈی اور ابتر خوابگاہ کو گرما سکے ابھی وہ بیچارہ آگ سینک نے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی کار آکھری ہوئی اور اس سے ایک ڈھول نمہ پیٹ اور گنجے سر والا سہوکار باہر نکلا اور اس نے حقارت کے ساتھ اس مسکین مزدور کو دیکھا اور بولا تو کتنی دیر سے آگ تاپ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ تو سارا دن آگ ہی تاپتا رہا ہے اور ذرا برابر کام نہیں کیا مزدور نہیں جناب اگر آپ دن کو چکر لگا لیتے اور مجھے کام کرتے دیکھ لیتے تو آپ کو یقین آ جاتا کہ میں نے بہت سا کام کیا ہے آجر تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو اور مجھے بے وقوف بناتے ہو مزدور نہیں جناب میں سچ اور حق کی بات کہتا ہوں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈلتا آجر غصے سے چنگھارتے ہوئے آجر سے تو کام سے فارغ ہے آئندہ یہاں کام کرنے نہ آنا یہاں سے چلا جا اور کسی دوسرے کو بے وقوف بنا مزدور اللہ تجھے سلامت رکھے میرا گمان یہ تھا کہ آپ آ کر کام دیکھیں گے اور جو کمی رہ گئی ہے اس کے متعلق ہدایات دیں گے اور میرے حال پر ترس کھائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک نماز بھی ادا نہیں کی اور کام بھی نہیں دیکھا آجر چنگھارتے ہوئے نکل جا یہاں سے میں دیکھوں گا کہ تجھے میرے علاوہ کون مزدوری پر رکھے گا مزدور کہنے لگا اللہ روزی دینے والا ہے اور وہی فراہم کرے گا بندہ کچھ نہیں دے سکتا یہ کہہ کر اس نے سلکتی آگ چھوڑ دی اس نے کچھی اور تھنڈی کو تھڑی کو الویدہ کہا اور خالی ہاتھ چل پڑا بڑھے بزرگ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور اس کے بدن میں حرارت پیدا ہوئی وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا اس نے اپنی نوجوان پوتی کو آواز دی بیٹی ادھر آؤ اور اس نوجوان کو بلاؤ جو سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے پوتی کہنے لگی دادا جان میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں وہ تو اجنبی نوجوان ہے دادا کہنے لگا بیٹی جلدی کرو ورنہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا نوجوان پوتی الیکٹرک سیڑی کے ذریعے جلدی سے نیچے اتری اور مسکین مزدور کے پیچھے تیزی تے دورنے گئی اور اسے راستے بر جا لیا اور اسے کہنے لگی محاف کرنا مسلمان برادر میرے دادا آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ ان کے پاس چلیں نوجوان حیرانی سے مجھ سے ملنا چاہتا ہے حالانکہ میرا اس سے تعرف ہی نہیں محاف کرنا بہن وہ کہاں ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے لڑکی بولی وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے نوجوان نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس لڑکی کے آگے چلنا شروع کر دیا جب وہ بڑھے بزرگ کی بلڈنگ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے لتیز سی مسکراہت کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور کہا نوجوان میرے قریب آ کر بیٹھو اور مجھے اپنا ماجرہ سناو نوجوان محترم آپ مجھے پہلے بھی نظر نہیں آئے آپ مجھے کیسے جانتے ہیں بزرگ بولے میں آپ کو اس دن سے جانتا ہوں جس دن سے آپ نے اس نئی بلڈنگ میں کام کرنا شروع کیا تھا نوجوان چند منت پہلے جو خوش یہاں ہوا آپ کو اس کا علم ہے بزرگ ہاں اور اسی لیے تو میں نے آپ کو بلا بھیجا ہے نوجوان نے سر نیچے جھکا لیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یوں گویا ہوا اے محترم بزرگ میری سمجھ پہ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں حلال لوزی کی تراش کرنے کی غرصے اسلامی عربی ملک چھوڑ کر یہاں آیا ہوں بیمار والد اور بڑی والدہ اور بہنوں کا میں واحد کفیل ہوں میں اپنی محنت کی عجرت کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے ان کی طرف بھیجتا ہوں اور اس سلسلے میں جتنی مشقت بتاشت کرتا ہوں اس کا آپ کو خوب علم ہو چکا ہے مجھے اس سلسلے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا شکوا کرنا حرام سمجھتا ہوں لیکن مجھے دکھ اس بات کہا ہے کہ اس طرح سے حلال روزی کمانے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے اور یہ گھٹیا سلوک کرنے والے کوئی کافی یا ملہد نہیں بلکہ ہمارے مسلمان سیٹھ ہی ہیں محترم بزرگ اگر میں حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا تو مجھے وہ سہولت میں اثر آ سکتی تھی کہ بہت سارے منشاعت فروشوں نے منشاعت فروخت کرنے کے مجھے بھاری بھر رقم دینے کی اور مرات دینے کی لالج دی اور کتنی ساری بدکار ہورتوں نے مجھے برغلا کر اللہ کی عطاعت سے پھیر نہ بھی چاہا لیکن میں نے ان کے ہاتھ چھڑک دیے اور کتنے سارے ڈاکوں نے مجھے مالداروں کے مال اور ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی ترغیب دی اور مجھے اپنا ساتھی بنانا چاہا لیکن میں ان کا ساتھی نہ بنا اور جب بھی وہ مجھے ملتے تو میں ان سے کنی کترا کر اللہ کے گھر میں عبادت کیلئے چلا جاتا اور وہاں جا کر دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما کیونکہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا اس کے بعد میں قرآن پاک کی تلافت کرتا تو اپنے دل میں سکون محسوس کرتا اور روزی کمانے کے لیے نکل پڑتا اور حلال قصب میں آہر محسوس نہ کرتا اگرچہ لوگ اسے کتنا ہی حقیر سمجھتے ہوں اور کم مزدوری کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاتے ہوں اسی دوران شیخ نے اپنی پوتی سے عشاء کا کھانا لانے کا حکم دیا وہ فوراں کھانا لے کر اپنے دادا جان کے پاس حاضر ہو گئے حالانکہ وہ اجنبی نوجوان کی اپنے گھر میں موجودگی کی وجہ سے پریشان بھی تھی لیکن شیخ نے نوجوان مزدور کو اپنے ساتھ کھانا تناول کرنے کی دعوت دی جب نوجوان نے کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جانے کی جازت طلب کی لیکن شیخ نے اسے اپنے پاس پٹھا لیا اور اسے میٹھی اور نرم گفتگو کرتے ہوئے کہا اے نوجوان تو نے جو یہ باتیں کی ہیں اگر سچ اور حق ہیں تو تو بہترین مسلمان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تیزے ساتھ مسابرت یعنی رشتہ داری قائم کرلوں نوجوان نے یہ سنا تو اس کا مو کھلا رہ گیا کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی عالی تعلیمی ڈگری تھی اور نہ اس کے پاس دولت کے امبار تھے اور نہ ہی وہ کسی عالی ادنا درجے کی کوٹھی کا مالک تھا اور نہ ہی اس کا کنبہ قبیلہ یہاں موجود تھا اس نے نہایت حیرانی سے پوچھا اے شیخ آپ کس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں شیخ نے کہا اے میرے بیٹے دنیا کی زیب و زینت پر تفاخر نے انسانوں کی قدر و قیمت مٹا دی ہے جس کی پاداش میں اللہ نے ہمیں پھولا دیا ہے اے میرے بیٹے میں تیری شادی اپنی پوتی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں تیری تنہائی اور وحشت میں تیری معامن ہو نوجوان اس کو یوں سن رہا تھا گویا و خواب دیکھ رہا ہو اس نے اپنی آنکھوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا اور اسے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا یہ کیسے اور کہاں اور کب ہوگا شیخ نے کہا انشاءاللہ صبح ہم ریجسٹرار کو بلا کر عقد ریجسٹرٹ کروالیں آپ یہی رات بسر کریں لیکن عقد سے پہلے لڑکی سے اس کی موافقت ضروری ہے اس کے بعد شیخ نے اپنی پوتی کو بلایا اور پوچھا بیٹی اس نوجوان سے شادی کے متعلق تیری کیا رائے ہے اس نے حیاء سے اپنی نگاہیں زمین پر گار دیں اور خاموشی سے رضا مندی کا اظہار کر دیا یوں اس نوجوان مزدور کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی اور وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے